میرا تعلق ہے کہ جی بی سے کلکت بلدستان سے ہے اور ہمارے ساتھ انڈیا کا جو بارڈر لگتا ہے وہ لڈاک کا لگتا ہے اور آپ خود آگے یوٹیوب پر جا کے سائج کریں لڈاک کو جتنا انہوں نے سجائے لے حالت کی لڈاک اور جی بی کی خوبصورتی کی کوئی کمپریزن نہیں وہاں پہ ہیلت سکتے دیکھو ابھی جی بی بھی پولیوٹ ہوتا ہوا آرہا ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ کوئی بہت ان کے روڈ دیکھیں آپ ان کے ہسپٹلز دیکھیں ان کے لوگوں کو فیصلتی جنہ کیا جا رہا ہے ہم نے تو اپنے جو خوبصورت علاقہ سے وہ ان کو بھی تباہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اور انہوں نے کر کے دکھایا ہوا ہے پوری دنیا میں وہ ایٹمی طاقت کے لحاظ سے پانچویں نمبر میں آگیا ہے اٹھارا ملکوں میں انہوں نے اپنی کرنسی منوالی ہے اب یہ ہیلتھ والا جو بھی ہے یہ بھی ایک سکنکرن کا بلاؤسی ہونے ہیں اور انہوں نے یہ اچیو کرنے ہیں چینہ کے بعد مجھے پرسنلی جو میرا اپنے لائسس ہیں جو میں فالو کرتا ہوں مجھے جہاں لگتا ہے امریکہ کو بھی بہت جلد چند سالوں کے اندر موری اسی طرح حکومت کلتا رہا تو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں اپنی کنٹری کے لیے دیکھنے ہمیں اپنی کنٹری کے دیکھنے کی ضرورت ہے جو انڈیا کے لوگ ہیں نا ان کی جو بیروکریسی ہے وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتی ہے ہماری بیروکریسی صرف پیسے پر ایمان رکھتی ہے پیسہ کیسے انہوں نے دو نمبری سے کمانا ہے کس طریقے سے انہوں نے حکومت کرنی ہے کس طریقے سے اجارہ داری کرنی ہے وہ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ابھی میو اسپیڈل کے امرجنسی میں چلیں وہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو سارے بیروکریسیو کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہوتے جو پیسہ دیکھ کے فائنا پیسے پاکستانی ہمیں انڈیا سے بہت ساری ایشیوز ہو سکتے ہیں موڈی کے ساتھ پرسنلی بہت ساری ایشیوز ہیں پر موڈی جو انڈیا میں جو کام کر رہا ہے وہ بے اندے لیمیٹ ہے وہ شاید امریکنز بھی اتنی اچھی طرقے سے کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے دشمن ہیں لیکن جو بھی ہو ہم نے دشمن والی سوچ کو بھی ویسے پڑھ ہمارے ایمین ایمپی ایز کہتے ہیں کہ جناب آرمی کے جگہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ہیلتھ کے لیے آرمی سے پوچھنا بیروکریسی سے پوچھنا کسی سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے ہیلتھ منسٹر کا کام ہے اس کو وہاں پہ جا کے اس کا سلوشن نکالے اس کو کلیئر کرے لیکن یہ ایسا نہیں جل سکتا کہ ایک طرف آپ کی محبت ہو ایک طرفہ نہ ہو ہم نے بہت سارے ایشیوز کریئے گئے ایمین وہاں پہ کوئی میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے نہ کوئی انجنیننگ یونیورسٹی نہیں ہے ہم پیس رہے ہیں ہم یہاں پہ آگے پڑھتے ہیں میں خود جیزیو کا سٹوڈنٹ ہوں ہمارے ٹوٹل چار سیٹیں ہیں جیزیو میں پنجاب کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے گورنمیٹ کالیج یونیورسٹی پوری دنیا میں شاید نام ہے اور چار سیٹیں گلتے ہیں تو یہ آنے والا وقت میں پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ وہاں جی بی سے بھی لوگ انٹی ہوتے جائیں گے جیسے سیکٹر میں کام کیا جا رہا ہے نہیں ہے ہمارا ہیلتھ سیکٹر تو بہت ہی خراب ہے ہم اگر ہسپٹل میں جاتے ہیں اور نورمیل ہسپٹل میں جاتا ہے تو وہ بیمار ہو کے نکلتا ہے ہم باہر زنگلتے ہیں گلیوں میں ہر چکے میں کوئی سفائی نہیں ہے پولیشن بہت زیادہ ہے اگر اپنے نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں وہاں پہ جو ان کے پرائیم نیسٹر ہیں وہ آل ریڈی مطلب لانچ کر چکے ہیں ایک اپنا سیسٹم جسے ارث وان ہیلتھ کے نام سے انہوں نے وہ لانچ کی ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو ہیلتھ پروائیڈ کر سکتے ہیں ہیلتھ کیر فیسیلیٹیز پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اپنے جو ان کا ہیلتھ سیکٹر ہے اسے چار لاکھ روڈ سے دس لاکھ روڈ تک گروتھ کروا سکتے ہیں کیا وہ ایسا کر پائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اتنی تیزی سے ہیلتھ سیکٹر میں گروہ کر رہے ہیں نہیں بے سیدھ پاکستانی ہمیں انڈیا سے بہت ساری ایشیوس ہو سکتے ہیں موڈی کے ساتھ پرسنلی بہت ساری ایشیوس ہیں پر موڈی جو انڈیا میں جو کام کر رہا ہے وہ بے انتے لیمیٹ ہے وہ شاید امریکنز بھی اچھی طرقے سے کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے دشمن ہیں لیکن جو بھی ہو ہم نے دشمن والی سوچ کو بھی ویسے بدل نہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سائٹ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جو ہمارے یہاں پر کنسپٹ دیا جاتا ہے وہ تو ایک ہی ہندوی طواہ کو لے کر چل رہے ہیں اس لیے کہ یہاں پر یہی کنسپٹ دیا جاتا ہے ایسے کیسے پاسیبل ہے کہ وہ دنیا کی پانچ پڑی ایکانمی بھی بنا چکے ہیں اپنی کنٹری کو اور ہیلس سیکٹر میں آئی ٹی سیکٹر میں بہت تیزی سے گروہ بھی کر رہے ہیں نہیں ہماری پرسنل میسنجرز وغیرہ پر بات ہوتی ہے اور کبھی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈینز اپنے موڈی گورنمنٹ سے اتنے ناخوش ہیں ایشوز ہر جگہ میں پاکستان میں اس سے بھی زیادہ ایسی ایشوز ہیں ہم تو اس سے بھی زیادہ ہمارے مسئلے ہیں لیکن یہ ہم نے بوسٹ اپ کیا ہو گیا ہم نے ان کو نیچے دکھانے کے لیے باتیں کہتے ہیں باقی اس تک کوئی مجھے نہیں لگتا اچھا ایک بڑا انٹرسنگ سا قویسن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بولا کہ ہم پوری دنیا کو ہیل سیکٹر میں مطلب ہیلپ کریں گے سب کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیلتھ کی فیسلیٹیز پروائیڈ کریں گے تو پوری دنیا میں تو پاکستان بھی آتا ہے تو کیا پھر انڈیا پاکستان کو بھی ہیلتھ کی فیسلیٹیز پروائیڈ کرے گا آنے والے ٹائم میں ہاں یہ ان پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے دنیا میں تو پاکستان بھی آتا ہے نہیں ہمارے تعلقات پر ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے پرسنل ہی لگتا ہے کہ ابھی ہمیں دشمنی سے نکل گیا کیونکہ آپ کے نائیورس آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے اور دنیا کی پانچوی بڑی ایکنومی اور دنیا کی پہلی ایکنومی دونوں آپ کے ہمسائے میں ہیں تو آپ کون سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ آپ دشمنیوں کے پیچھے پڑ جاؤ ستر سال ہو گیا کشمیر کا تو اسے بھی اللہ حافظ ہو گیا ہے اچھا یہ چیز آپ کو پتا یا تھوڑی بہت مجھے پتا یہ عام پاکستانیوں کو کیسے پتا چلے گی کہ بھائی ہمیں دشمنی سے باہر نکلنا ہے آپ بھی ایون آپ مائن نہ کریے کہ آپ بھی ایون شروع میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے تو دشمن ہیں لیکن ہے ملہب ٹھیک ہے طریف تو کریں گے لیکن دشمن ہیں ہمیں یہ سوچ کیسے ہتم کرنی ہے کہ بھائی دشمن نہیں ہیں دوست ہیں دوست بھی نہیں ہیں ہمارے نیبر تو ہیں ہر کسی کی ذہن میں انڈیا سے آپ کے کوئی بھی رائیوالی ہوتا ہے بچپن سے آپ کو کس سکھایا جائے تو آپ اس کے خلاب ہو جاتے ہو پر یہ ہے کہ ریالیٹی ہر کوئی جانتا ہے جس سے بھی آپ بات کر رہو وہ یہی کہہ رہے گا کہ ابھی موجودہ جو وائی دہلے وہ آپس میں تعلقات بہتر کرنے کے لئے بالکل من کی اس بات سے اگری کرتا ہوں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جس سے بھی ایجوکیٹڈ لوگوں سے بات کریں وہ اختلاف رکھتا ہوگا انڈیا سے اختلاف رکھتا ہوگا انڈیا کی گورنمنٹ سے اختلاف رکھتا ہوگا لیکن اب ہر بندہ یہ بات مان رہا ہے کہ انڈیا بہت تیز سے نہ صرف گروہ کر رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنا رہا ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں بلکل یہ ہمیں بہت سائے ہیں میرا تعلق ہے ایک جی بی سے کلکت بلدستان سے اور ہمارے ساتھ انڈیا کا جو بڑھر لگتا ہے وہ لڈاک کا لگتا ہے اور آپ خود آگے یوٹیوب پہ جا کے سائز کریں لڈاک کو جتنا انہوں نے سجائے حالت کی لڈاک اور جی بی کی خوبصورتی کی کوئی کمپریزن نہیں وہاں پہ ہیل سکتے دیکھو ابھی جی بی بھی پولیوٹ ہوتا ہوا آرہا ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ لڈاک میں وہ دیویلپمنٹ کا کام ہے بہتر ہوتا ہے آپ ان کے ہسپٹلز دیکھیں ان کے لوگوں کو فیصلتی ہے جینا کیا جا رہا ہے ہم نے تو اپنے جو خوبصورت علاقہ سے ان کو بھی تباہ کرتے ہوئے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اچھا ایسا کیا ایشو ہے کہ کلکت بلدستان میں پاکستان کی گورنمنٹ کام نہیں کر پا رہی اور لڈاک میں اور لڈاک جہاں تک مجھے نالیج ہے کہ بہت دور دراز کا ایریا ہے وہاں پر ایون بائی روڈ جانا بہت مشکل ہوتا ہوگا تو وہ وہاں پہ اپنا انفرسکچر کو بہتر کر رہے ہیں ہیلتھ کو بہتر کر رہے ہیں ہم لاہور میں کیوں نہیں بہتر کر پاتے ہیں جی بھی میں جو کام نہیں کرنے کا اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ملو وہاں پہ گورنمنٹ ہے اس ٹائم پہ ہے پی ڈی آئی کی وفاق میں ان کی گورنمنٹ ہے ان پہ آپس میں کلیج ہو گئی پہلے سالے پہلے سالے سکردو ائرپورٹ پاکستان کی دوسرا ائرپورٹ بنایا ہے پھر جب یہ چلے اور اس ٹائم پہ بائی ائر ٹکٹ چھ ہزار سے بارہ ہزار کی بیج میں ملتی تھی اب پچیس ہزار کی بھی نہیں ملتی ہے اور ہفتے میں تین فلائٹ چلتی ہیں ہمیں بہت پیار ہے کشمیر سے ہمیں بہت پیار ہے گلگت پلتیستان سے اور یہ گلگت کے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاہور سے اگر گلگت جانا ہو تو ہفتے میں صرف دو دن ایسے ہوتے ہیں جب آپ جا سکتے ہو فلائٹ دو دن کی ہوتی ہے ادروائز وہاں آپ جا ہی نہیں سکتے اور یہ کنڈیشن ہے ہماری ڈیویلپمنٹ کی یہ بتائیں گلگت کے لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں ڈسپیوٹیڈ ایریا کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ بھئی یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے کشمیر اور گلگت یہ سارا ایریا تو کیا سوچ رکھتے ہیں جیسے انڈیا سائٹ پہ لگ دارگ سائٹ پہ اتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آپ تھوڑا سا دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں یا کیا مائنڈ میں آتا ہے زہری بات ہے پاکستان سے اختلافات آپ کو ہو سکتے ہیں آپ کے جو کنٹری ہے وہاں سے آپ کو لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن آپ پھر بھی گزارہ کرتے ہیں آپ کے فیملی کے فیملی میں جتنی بھی اشوز ہیں لیکن یہ ایسا نہیں چل سکتا کہ ایک طرف آپ کی محبت ہو ایک طرف نہ ہو ہم نے بہت سارے ایشوز کریئٹ کی ہیں ایمان وہاں پہ کوئی میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے نہاں کوئی انجنیننگ یونیورسٹی نہیں ہے ہم پیس رہے ہیں ہم یہاں پہ آگے پڑھتے ہیں میں خود جیسیو کا سٹوڈنٹ ہوں ہمارے ٹوٹل چار سیٹیں ہیں جیسیو میں ٹوٹل چار سیٹیں پنجاب کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے گورنمیڈ کالیج یونیورسٹی پوری دنیا میں شاید نام ہے اور چار سیٹیں کی تو یہ آنے والا ایک وقت میں پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ وہاں جی بی سے بھی لوگ انٹی ہوتے جائیں گے جیسے بلوجستان میں کے پی میں ہو رہے ہیں ہم خود اپنے لوگوں ہم سے دور اپنے آپ سے دور یہ بھائی نے بتایا کہ وہاں پہ روڈ نہیں ہے وہاں پہ ہاسپیٹل نہیں ہے یونیورسٹی نہیں ہے لیکن ایک بات انہوں نے کی کہ بھائی ہمیں اپنے گھر سے پیار ہے اپنے پاکستان سے پیار ہے دیکھیں ابھی بھی ٹائم ہے ہم وہاں بجائے کسی کشمیر کا بجائے کسی فلسطین کا برما کا رونا رونے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں آنکھیں کھولیں اپنی ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے جیسے انہوں نے بولا کہ آنے والے ٹائم میں لوگ انٹی ہوتے جائیں گے بلکہ ابھی تو پروٹیسٹ بھی ریسنٹ نہیں ہوا تھا لینڈ کو لے کے کوئی پروٹیسٹ ہوا تھا سب سے مسئلہ کیا ہے زمین ہے ہماری گورنمنٹ ہے ملکہ ان کو گورنمنٹ ایک کے تحرے اٹھایا گیا ہے حالاً کی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا پورا جی بی کے جو علاقہ ہے وہ جی بی کے لوگوں کے ذاتی علاقہ ہے لیکن ہم نے کیا کہ گورنمنٹ نے وہاں پہ آکے قبضے کرنے سٹارٹ کی ہے کہے کہ یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے پاکستان گورنمنٹ بہت ساری ہے ملہ بہت ساری ایشیوز ہیں جس سے آگے جاگے فیوچر میں مجھے کیونکہ ہم تو وہاں کے لوگ ہم جانتے ہیں لیکن اب فیوچر میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ انٹی ہو جائیں گے اگر اسی طرح کھا تو شاید کے پی اور پلوجستان سے بھی اوپر جائے گا کیونکہ جب وہ داک میں ڈیویلپمنٹ دیکھیں گے بلکل ساتھ پارڈر کے اس سائیڈ پہ ڈیویلپمنٹ دیکھیں گے اور اپنے ایرے میں نہیں دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں انسان کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں بات ضرور آتی ہے جیسے کہ ابھی کشمیر کے سائیڈ پہ دیکھیں جیسے بلوچستان کے سائیڈ ایون سندھ کی سائیڈ پہ دیکھیں بہتی جنہیں دیکھنے کو ملتی ہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کی آنکھیں کھول لی جائیں وہ گورنمنٹ کو ہوش میں لائے جائے کہ بھئی یہ ہمارے اپنے ہیں انہیں دیکھیں آپ کبھی رونا رہتے ہیں جی وہ کشمیر بنے گا پاکستان جو آپ کے پاس کشمیر ہے اس کے لیے کچھ کر لیں بلکل آپ نہیں جو لو اچھا ایک چیز اور جو آپ نے بولا انٹی ہو جائیں گے ابھی آپ نے بولا کرتے ہیں لیکن جب فسیلٹیز نہیں ملیں گے انٹی ہو تو آپ کو غدار کہا دیا جائے گا یہ تو غدار ہے یہ انڈیان اجینٹ ہے نہیں بلکل مسئلہ یہی ہے ملہب وہاں پہ آپ جی بی میں کبھی آ جاؤنا کہ ہر فیملی کے اندر آپ کو دو ہر فیملی میں تقریباً ایک ایک دو بہو مندیں آرمی کے ملیں گے ملہب آرمی سے کوئی سپائی کوئی کرنل کوئی میجر کوئی سسٹم ایسا بنا دیا گیا پورے ہیں لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن آپ نے اس چیز کو آگے بڑھانا ان کو پوزیٹیو مائنڈ میں اس کو آگے لینا وہ اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ کیوں چاہتے ہیں ظاہری بات ہے اب میں یہاں سے پڑھ کے جاؤں گا تو اب میرے حفاظ کہتے ہیں میرے یہاں پہ مہینے کے خدچے تیچاریز روپے ہوتے ہیں اب میرے گھر کے تین چار چار بندے تو یہاں باگ نہیں پڑھ سکتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اومنس کو بھائی اومنس کو کیسے پڑھائیں گھر میں ایک بندہ ہی پڑھ سکتا تو یہ بڑی مشکل سے پڑھایا جاتا ہے لیکن پھر بھی میں نے یہ سنا ہے جہاں تک میرا نالج ہے کہ گلگیت کا لیٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے ہمارے پنجاب کے سیٹی سے بس وہاں لیٹریسی ریٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہے لیکن فیسلٹیز نہیں پھر بھی لوگ ہم خود جب چھوٹا ہوا کہتے تھے پانچ پانچ چھے کلومیٹر پیدل جا کے پڑھتے تھے اور ہمارا تو خیر ہے ہماری مائے بہنے پانچ پانچ چھے کلومیٹر پیدل جا کے پڑھتی ہیں بہت سے ایشیوز ہیں اگر ان کے اوپر میں آپ کو بلکل حقیقت کی بات بتاتا ہوں اگر ان کے ساتھ ان کے ایشیوز کے اوپر بات کرنے لگیں شاید دو گھنٹے کا پروگرام بھی کم پڑے لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے اسی پر رہتے ہیں آلاس میں باس یہ بتائیں پھر وائنڈ اپ کرتے زاہری بات ہے چینہ کے بات مجھے پرسنلی جو میرے اپنے لائسس ہے جو میں فالو کرتا ہوں مجھے جہاں لگتا ہے امریکہ کو بھی بہت جلد چند سالوں کے اندر موری اسی طرح حکومت کلتا رہا تو وہ بہت آکے جا سکتے ہیں اس کو موری نے پاکستان کو یہ کیا وہ کہ زاہری بات ہے وہ اس کی سٹریٹجی ہے تو زاہری بات ہمیں اپنی کنٹری کے دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے ہم ہمیشہ اپنی غلطی کو کسی کے اوپر ڈال کے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ زیادہ دیر ہمارے اتنی خوبصورت لوگ ہیں ملک سے محبت کرنے والے آرمی سے محبت ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے جو بھی غلط کرے گا ہم ہمیں سکھائے گیا اس سے نفرت کرنا ہم نے باقی کوئی بھی انٹی پاکستان کوئی بھی نہیں ہم خود بنا رہے ہیں انٹی آرمی بھی بنا رہے ہیں انٹی پاکستان بھی بنا رہے ہیں پہلے ہم خود غددار بناتے ہیں پہلے ہم فیسیلٹیز نہیں دیتے خود ڈیولپمنٹ نہیں دیتے خود لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں دیتے اور جب وہ اپنے رائٹس کے لیے اٹھتے ہیں پروٹس اسلام علیکم شہزاد نیازی آپ کا نام ارسلان آپ کا نام عدیر انجم کیا کرتے ہیں شہزاد بھائی سر میں پروفیشنل لائر ہوں اور اس کے علاوہ میں بزنس من بھی ہوں اچھا سب سے پہلا سوال یہ ہے اسٹم جو جتنی تیزی سے پوری دنیا میں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں پاکستان کے ہیلتھ کیر سسٹم کی بات کی جائے ہیلتھ کیر سیکٹر کی بات کی جائے کیا آپ اسے سیٹیسفائی ہیں سر بلکل لہور کے لیول تک میں رہتا ہوں تو یہاں پہ جو ہمارا ہیلتھ کا جو سسٹم ہے بہت زیادہ ویک ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ جیسے حکمران ہمارے بنائے گیا جیسے میڈم راشتہ یاسمین کو ہیلتھ کا منسٹر بنا دیا گیا جو آرےڈی خود اپنے ایک کلیننگ چلاتی ہیں چھوٹا سا انہوں نے اسی لیول پہ ہی لہور کو سمجھا ہوا ہے اگر آپ نے لہور کی بات کیا لہور میں اگر یہ ایشیوز ہیں وہاں پر ہیلتھ کا کیا سسٹم ہوگا میں نے ریسنٹی سندھ کا وزٹ کیا اور وہاں پہ جو ہیلتھ ڈیسیزز تھیں وہاں پہ جو ایشیوز سے ہیلتھ کو لے کر اگر وہ ہم ایکسپلین کرنے لگیں تو حیرت ہوگی اچھا ریسنٹی ابھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے یہ انناؤنس کیا ہے وان ارث وان ہیلتھ سسٹم کو جس میں انہوں نے یہ بولا کہ ہم پوری دنیا کو ہم چاہتے ہیں انڈیا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو ہیلتھ سسٹم پروائیڈ کیا جائے ہیلتھ فیسیلیٹیز پروائیڈ کی جائے آپ کو کیا لگتا ہے پہلے آئی ٹی میں بہت تیزی سے انہوں نے گروہ کیا اب ہیلتھ سسٹم میں آلریڈی وہ کہلوائے جا رہے ہیں کہ ورلڈ فارمیس انڈیا کہلوائے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کیا وہ ایسے کر پائیں گے بلکل اس میں کوئی کسی کسی کے کوئی گنجائش نہیں ہے شک کیا جا سکے یہ بلکل کر سکتے ہیں اور انہوں نے کر کے دکھایا ہوا ہے پوری دنیا میں وہ ایٹمی طاقت کے لحاظے پانچویں نمبر میں آ گیا اٹھارا ملکوں میں انہوں نے اپنی کرنسی منوالی ہے اب یہ ہیلتھ والا جو بھی ہے یہ بھی ایک کسی کا بلاؤسری ہونے ہیں اور انہوں نے یہ اچیو کرنا ہے حالانکہ ہمارے پاس جتنے لائک فائک بچے ہیں جو فنڈنگ ہمیں پرویز لائی کے دور میں دی گئی شباز شریف نے جو ہمارے لئے کیا جو ہے ہمارے پاس اگر یہ کرپٹ افسران کھائیں نا تو ہمارا ہیلتھ کا سسٹم بہت اچھا ہو سکتا ہے کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ خود آپ بول رہے ہیں کہ ایٹین کنٹریز میں ان کی کرنسی یوز ہو رہی ہے دنیا کی پانچی بڑی ایکانومی تیسری بننے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ٹکنالوجی میں بہت تیزی سے گروہ کر رہے ہیں آئی ٹی میں پوری دنیا میں نام ہے ہم بھی شروع سے ہی انہیں اپنا حریف سمجھتے ہیں ہر چیز میں کھیل کا میدان ہو ٹکنالوجی کا میدان ہو نو ڈوٹ مقابلہ اس طریقے سے نہیں کر پاتے لیکن ہر چیز میں ہمیں ان سے مقابلہ بتایا جاتا ہے پھر ہم کیوں نہیں ہم آئی ٹی میں ہم ہیلتھ میں کیوں نہیں اس طرح آگے بڑھ پا رہے ہیں سب سے بڑی ہمارے اندر احساسیں کم تری ہیں ہم ان کا اپنا حریف سمجھتے ہیں ہم بلکہ ان کے حریف کے مقابل نہیں ہیں جو ان کی ٹکنالوجی ان کی ایجوکیشن ان کی ہر چیز کو دیکھا جائے صرف پاکستان میں اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری جو تلیم کا میار ہے جو ڈاکٹر بنتے ہیں وہ اچھی چیز جہاں سے اچیو کرتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ پلیٹ فارم نہیں نا سر ملتا میں وہی بتانے لگاؤں جہاں پہ ہمارے بیروکریٹس آرمی کے بچے بیروکریسی ایم ایم پیس کے بچے وہ اچھی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ وہاں پہ کمپورڈر لگ جاتے ہیں یا چھوٹے سے وہاں پہ ہلپر بن جاتے ہیں تو انہیں اپنے مستقبل کے لئے تو باہر ہی جانا ہے نا وہاں پہ انہیں ڈالرز میں ملتے ہیں پاؤنڈز ملتے ہیں یورو ملتے ہیں سب کچھ ملتا ہے سب سے بڑی بات ان کو زندگی کا تحفظ ملتا ہے یہاں پہ تو ہمارے زندگی کا تحفظ ہی نہیں ہے یہاں پہ ہمیں تو ہمارا جو نظام انصاف ہی نہیں ملتا ہمیں سیلریز لینے اپنے بینفیٹس لینے کے لئے روڈ بلوک کرنے پڑتے ہیں یہاں پہ ہلت کا کون سوچے گا ویجن میں کیا فرق ہے انڈیا کی سوچ انڈیا کے لوگوں کی سوچ یا انڈیا گورنمنٹ کی اور میری سوچ آپ کی سوچ اور ہماری گورنمنٹ کی ویجن میں کیا فرق ہے دیکھیں جو انڈیا کے لوگ ہیں نا ان کی جو ان بیروکریسی ہے وہ اپنے ملت کے بارے میں سوچتی ہے ہماری بیروکریسی صرف پیسے پہ ایمان رکھتی ہے پیسہ کیسے انہوں نے دو نمبری سے کمانا ہے کس طریقے سے انہوں نے حکومت کرنی ہے کس طریقے سے اجارہ داری کرنی ہے وہ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو سارے بیروکریسیو کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہوتے جو پیسہ دے کے کوئی چائنہ سے ڈاکٹر بان کے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں آزربائیجان سے بن کے آ رہے ہیں جب انہوں نے جو سٹیڈی وہاں پہ کر کے آنی ہے وہاں پہ دو آتے ہیں ہمارے اوپر پریکٹس کرنے کے لیے جب وہ اچھے سے ڈاکٹر بنتے ہیں وہ باہر کے ملک چلے جاتے ہیں یا اپنا ہاسپیٹل کھول لیتے ہیں یہ اس کی مین ریزن میں یہ سمجھتا ہوں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے پراپر پالیسیز نہیں ہیں پاکستان میں یہاں پر یا تو صرف ڈگری چلتی ہے کاغذ چلتا ہے ڈگری کا نام پہ یا پھر سفارش چلتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بولا کہ ان کی جونسی بیوروکریسی ہے وہ اپنا کنٹری کا سوچتی ہے بیوروکریسی تو 1947 سے پہلے ایک ہی تھی کوئی بھی ادارہ ایک ہی تھا سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 47 سے پہلے اگر آرمی بھی ایک تھی بیوروکریسی بھی ایک تھی ان کی آرمی تو کسی پولیٹیشن میں انولمنٹ نہیں کرتی اب یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کو سکھایا گیا ہے ہم محتحت ہیں آرمی کے ہمارے جتنے بھی دپارٹمنٹ ہیں جتنے بھی ادارے ہیں وہ چلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کی اوپر چلتے ہیں اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی اچھی چیز کے اوپر 52 کمپنیز ایسی ہیں جو آرمی کے انڈر کام کر رہی ہیں جہاں دل کرتا ہے وہ ڈی ایچ اے بنا دیتے ہیں یہی پیسہ یہی چیزیں ہمارے ہسپیٹالائزیشن بننے چاہیے ہمارے یہاں پر سارے سسٹم بننے ہیلتھ کے اوپر ایڈوکیشن کے اوپر پہلے ہمارا ورک ہونا چاہیے بندے پڑے لکھی ہوں گے تو ڈاکٹرز آئیں گے ڈاکٹرز آئیں گے اچھی سوچ لائیں گے غریب لوگ آئیں گے تو سوچیں گے جب امیروں کے بچوں کو پتہ نہیں بیماری کیا ہوتی ہے علاج کروانے کے لیے تو باہر جانا پڑتا ہے کوئی بھی ایسا مجھے بتائیں منسٹر ہے جو باہر کے ملک میں علاج کروانے نہیں جاتا بہت کام ہے بہت کام ہے ابھی سرجری کروانی ہوتا ہمیں باری کے ملک جانا پڑتا ہے اچھا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اگر ٹاک شوز کو دیکھیں مینسٹری میڈیا کو دیکھیں یوٹیوب کو دیکھیں ہم ایک دوسرے کو چور چور کہتے نظر آتے ہیں ایک دوسرے پر الزام لگاتے نظر آتے ہیں ان ایشوز کے اوپر کیوں نہیں ہم بات کرتے ہیلتھ کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے ایڈیوکیشن کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے ہم آئے دن یہ کہتے ہیں ایسا یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ نے پہلے بات کی ہیلتھ کے حوالے سے ہیلتھ دیزنٹ مین کہ ہمارے ہاں ہسپیٹرز زیادہ ہونے چاہیے ہیلتھ مین کہ ہمیں وہ فیسیلٹیز مینے جسے ہم بیمار نہ ہوں تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہسپیٹرز بن گئے میڈیسنز آ گئیں بہت ساری وہ ہے ٹریٹمنٹ کی آگے ساری چیزیں ہیلتھ فیسیلٹیز میڈز کہ میرے بچے بیمار نہ ہوں ہم بیمار نہ ہوں دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جی وہ انڈیا پاکستان کا ڈیفرنس کیا ہے ہمارے ہاں لانگ ترم پولیسیز کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں سینٹرلائز پولیسی نہیں بنتی ہمارے ہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے گھنمنٹ چینج پولیسی چینج ایک گھنمنٹ آتی ہے دوسری گھنمنٹ آتی ہے وہ سوچتی ہے ہم وہ کام کریں جو گراس روٹ لیول پر بہتری لائیں تو ہمارے ہاں گھنمنٹ چینج جو ہے وہ اتنی ریپیڈ ہوتی ہے کہ ایک جو پولیسی اگر بنتی بھی ہے تو وہ ایک سٹیج پہ پہنچنے سے پہلے چینج ہو جاتی ہے گورنمنٹ کا بھی پتا نہیں ہوتا آج گورنمنٹ بنی ہے کال پولیسی بنی ہے پرسوں گورنمنٹ ختم آپ نے پریکٹیکلی بہت سارے ایشوز میں اپنے سامنے دیکھا ہوگا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا بریج بن گیا باقی چیزیں بننے والی گورنمنٹ چینج جو ہی فنڈنگ رک گئی سارا کچھ میں ہی پڑا ہوگا ہے عوام کے فائدے کے لیے جو چیز کرنی تھی وہ الٹا عوام کے لیے مشکل کا سمان ہاں جو سارے کے سارے پروجیکٹ کنسیو ہو رہے ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ نہیں ہو رہے وہ ریلیمنٹ فیلڈ کے ایکسپرٹ سے اپینین لے کے نہیں ہو رہے وہ سارے پولیٹیکل ہی ہو رہے ہیں اس میں میں اگر پولیٹیکل اوفیشل ہوں تو میرا دل کیا جی یہاں پہ میں یہ چیز بناوں تو میں اس کا ٹیکنیکل پربوزہ نہیں لوں گا میرے جو ذہن میں آیا میں نے وہ کہنے کہ یہ کر دیں سوال میں بھی ان سے یہی کر رہا تھا کہ جو انہوں نے آگے جواب بھی اچھا دیا کہ ہمیں سکھا دیا گیا یا ہمیں انٹر کر دیا گیا پولیٹیشنز وہاں پہ بھی ہیں دنیا کے ہر کنٹری میں پولیٹیشنز ہیں بیوروکریسی بھی ہر کنٹری میں ہے میں کہتا ہوں ہمیں کیا ہم ہمیشہ سر ہم ہمیشہ بلیم کر دیتے ہیں گورنمنٹ نہیں اچھی بیوروکریٹ نہیں اچھے ہمارے پولیٹیشن نہیں اچھے میرے میں سے نہیں جاتے ہمارے گھر میں سے پولیٹیشن نہیں بنتے ہمارے گھر میں سے گورنمنٹ کے لوگ نہیں بنتے ہمارے گھر میں سے ہی اسٹیبلیشمنٹ کے لوگ نہیں ہوتے یعنی ہم نہیں ہم نہیں اچھے نہیں نہیں یہ ایسی بالکل بات نہیں ہے چھوٹی سی اگزیمپل بھی آپ کو ریزیسن دیتا ہوں ایک جو آٹا بکر ہے دیا جا رہا ہے مفت میں دیا جا رہا ہے پیسوں کا دیا وہ کھانے کے قابل ہے اس سے سیدن بچے پیدا ہوں گے مجھے کوئی بتائیں منیسٹر کے بچے لائن میں لگے ہوں بیروکریسی کے بچے لائن میں لگے ہوں مجھے کوئی ایسا بتائیں کو جو سیکٹری لیول کے لوگ ہیں جا اچھے اپر لیول لوگ کسی نے آٹا لیا ہے وہ کیسے بیمار تو ہوتا ہے نیچے والا طب کا غریب ہمارا پاکستان کا سیونٹی پرسن سوید پوچھ لوگ ہیں اور وہ جب گندہ پانی پییں گے پانی کے کیسی چل رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے اوپر پانی کے پیسہ کھا گے آٹے کے پیسے آپ لوگ کھا گے مجھے بتائیں ہیلتھ کیسے دینا چاہتے ہیں اب میں آپ کو چھوڑی بتاتا شادرہ کے رہنے والا ہوں میں وہاں پہ آرمی گراؤنڈ ہے وہاں پہ ابھی میرے صاحب وزٹ کرے آپ کو وہاں پہ ایک ڈینگی کا وہاں پہ ایک پیت ہے بڑا اچھا گڑ ملے گا وہاں پہ کندہ پانی کھڑا ہوا ہے بہن سے پھر رہی ہے وہاں پہ ہمارے ایمین ایم پی ایز جاتے ہیں کہ جناب آرمی کے جگہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ہیلتھ کے لیے آرمی سے پوچھنا بیروکریسی سے پوچھنا کسی سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے ہیلتھ منسٹر کا کام ہے اس کو وہاں پہ جا کے اس کی اس کا سلوشن نکالے اس کو کلیر کرے اگر ایسی چیزیں ہم نہیں کریں ہمارے پر پارکس نہیں ہے ہمارے پر فٹنس ہے کچھ چیزیں جگہ موجود نہیں ہے سب سے بڑی بات جو مجھے ایسا لگتا ہے انہوں نے جو بات کی ہے میں بہت حد تک ایگری کرتا ہوں لیکن مجھے سب سے بڑا ایشو یہ لگتا ہے ہمارے پاس ویجن موجود نہیں ہے ہمیں اصل ایشوز کا بتایا نہیں جاتا اصل ایشوز کے اوپر بات نہیں کی جاتی اور جب تک ہم اصل ایشوز کے اوپر بات نہیں کریں گے تب تک ہم بہتری کی طرف نہیں جا پائیں گے ہم کمپلیکس کا شکار رہیں گے کبھی اپنی گلتی کسی کے ساتھ ڈالیں گے کبھی انڈیا کے ساتھ ڈالیں گے کبھی امریکہ کے ساتھ ڈالیں گے اور کبھی ہم ڈالیں گے اسرائیل کے ساتھ کیا میں آپ میری اس بہت سے اگری کرتے ہیں سر ہم پہلے اپنا کمپیرزن خود کے ساتھ کر لیں باقیوں کے ساتھ بعد میں کر لیں گے ہم آج دیکھیں کہ کیا ہماری آج سے دس سال بیس سال تیس سال پہلے جو صورتحال تھی کہ آج اسے بہتر ہے نہیں ہے ہم خود سے تو کمپیر کریں نا کہ میرا جو لائف سٹائل تھا جو لیونگ سٹینڈر سے جو وہ پہلے سے بہتر ہوئے ہیں کہ خراب ہوئے حالانکہ وسائل ہمارے پاس اناف ہیں بین پار ہمارے پاس ہے یوٹ کی بہت بڑی تداد ہے پاکر لوگ ہیں اور ایڈیاز ہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہم اپنے آپ کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے باقیوں کو تو ہم بعد میں بات کریں گے ہم کمپیٹ کر پائیں گے وائنڈ اپ کیسے کریں گے اس بات کو کوئی میسیج گورنمنٹ کو دینا چاہیں گے اور میں آپ کو ایک اور چیز کلیر کرتا ہوں بہت بڑی تداد میں ہمیں انڈیا سے بھی لوگ دیکھتے ہیں جو وہاں سے خبر آتی ہے اس کے پر ہم ریاکشن لیتے ہیں تو ان کے لیے کوئی آپ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ کے یہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں جن کو اقتدار میں طاقت دی جاتی ہے جو ہیلتھ کے لیے کام کے لیے فنڈنگ اور ان کو دیسیئن پاور دی جاتی ہے وہ اس طریقے سے میکنگ بنے میکر بنے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کے لیے ہیلتھ کا سوچتے ہیں غریبوں کے لیے بھی ویسا ہی سوچیں گراس لیولنگ پہ جا کے سوچیں کہ وہ بچے کیسے پلتے ہوں گے ہمارے بچے تو بیڈ روم میں ایسیو میں سوتے ہیں جو بچوں کے گھروں میں لائیڈ با مشکل ہے کھانے پینے کا سمان نہیں ہے جن کی ماں باپ کی سیلری پچیس دار ہے خدارہ یہ راشتہ جاسمین کو بھی اکل تھوڑی دے کہ وہ ان کے ہسپیٹل میں چیک کروانے کے لیے پاپ آہیں